نمسکر کسان بھائی رامکلہ سید امار پتاکو بلو سینما سب کا سواگت ہے آج کسان بھائی ہم بات کرنے والا وہاں پہ جو برائیٹی دیکھ پا رہے ہیں جس کی روپائی ہوئی ہے یہ جو ہے اب ماتر پیسر دن میں تیار ہو جائے گا تو اس کی ہم سارے جانکاری آپ کو دیتے ہیں یہ برائیٹی کونسی ہے اور بیج ماترہ کتنا لگتا ہے نرسرک کب ڈالا جاتا ہے بیج کی قیمت کیا ہے کتنے پودی کی روپائی کی جاتی ہے یہ چاول کونسا ہے پتلا ہے کی موٹا ہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتا جاگا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ایسا ویڈیو میں پفند کرتے ہیں چینل کو سسکر کر کے بیل آئکام پر کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتا رہے آپ کے مند میں کوئی سوال ہو جاو ہے نیچے کومنٹے جیسے جرور کریں اگر کسان پر ہم بات کرتے ہیں اس کی نرسری ڈالنے کے سمجھے کا تو یہ جو ہے نرسری لاشٹ مایس لے کر کے لاشٹ جون تک جو ہے اس کی ہم نرسری ڈال سکتے ہیں اگر ہم کسان پر بات کرتے ہیں اس کی بیج ماترہ کی اس کا جو بیج ماترہ ہوتا ہے لگ فگ کسان بھائی چھے کیجی کیا ہے یعنی چھے کلو کا بیگہ ہوتا ہے اس کی اگر ہم پرائز کی بات کریں جو بیج لیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے پرائز پچھہتر روپیاس لے کر کے اس روپیہ پرتکیجی کے حساب سے ملتا ہے اور کسان بھائی ہم بات کرتے ہیں اس کی روپائی کا تو آپ دیکھ پائیں گے کہ کہیں پر ایک پودھے کا روپائی کیا گیا ہے کہیں پر دو پودھے کی تو کہیں کہیں پر ایسا بھی دیکھنے ملا ہے کہ تین پودھے کی بھی روپائی ہوئی ہے لیکن جو صحیح طریقہ ہے لگ بھگ اس کا ہمیں دو سے تین پودھے کی روپائی کر دینا چاہیے اور کسان بھائی سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے مان لوگ کی جہاں پر کھلار ہے یعنی جہاں پر پانی زیادہ ٹکتا ہے ادھیک پانی ہے اگر وہاں ہمیں روپائی کرنا ہے تو کم سکم تین سے چار پودھے کی کرنا ہوگا کیونکہ کبھی کبھ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ بھرا ہونے کے کارن جو ہے وہاں پر پودھے سڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اگر ایک پودھے روپائی کریں گے تو ہو سکتا ہے سڑ جائے دو پودھے تو جہاں پر زیادہ پانی ٹکتا ہو وہاں پر اس کی جو ہے آپ کو تین سے چار پودھے کی روپائی کیا جاتا ہے جہاں پر اونچاس ہے یعنی کہ پانی کم ٹکتا ہے وہاں پر آپ دو سے تین پودھے کی بھی روپائی کر سکتے ہیں یہاں پر دو سے تین پودھے کی روپائی کیا گیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس چاول کا تو اس چاول جو بھی مہین ہے کافی بڑا اور لمبا چاول ہوتا ہے اور کسان بھائی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس ویرائیٹی کا تو یہ ویرائیٹی کسان بھائی پک کر کے تیار کتے دن میں ہوتا ہے تو ابھی اس ویرائیٹی کسان بھائی پک کر کے تیار کتے دن میں ہوتا ہے تو ابھی اس ویرائیٹی کسان بھائی پک کر تیار ہو جائے گی کیونکہ اس ویرائیٹی کسان بھائی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نرسری کب ڈالی گئی ہے تو جس دن سے نرسری ڈالا جاتا ہے اسی دن سے اس کا جو ہے لیا جاتا ہے اسی دن سے اس کی جو ہے گینتی کیا جاتا ہے کہ اسی دن کے بعد جو ہے پکر تیار ہوگا تو وہ ایسے تیسے بیرائیٹی کے جو ہے کیجانوہی آوہی آوہی جو ہے سو دن کی ہے لیکن ابھی اس کو 35 دن ہو گیا ہے تو اب یہ ماتر یعنی کہ ابھی اس کو روپائی کیے نرسری ڈالا جنتی کیا جاتا ہے اس سے جو ہے 35 دن ہو چکا ہے 65 دن جو ہے یعنی 65 دن اور ابھی لگے گا اپنیسر دن میں پوری طرح سے پک کر کے تیار ہو جائے گا اس بیچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں نام کا تیہ دیال دھان سربتی ہے کافی لنبا چاوال ہوتا ہے اگر پائدہوار کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ 12 کنتل پرتی بیغہ کے حساب سے اس میں پائدہوار ہوتا ہے اور اس کی اب دیکھا ہے پکنے کا سمیں سو دن دیا گیا ہے کسان بھائی میں امید دیکھ آپ کو سنمیں آگے گا تھنک کسان بھائیوں بیڈو آج کرنے کے لئے بیڈو کو لائک شرور کریں